برہمن کا سپنا ایک وقت کی بات ہے کسی شہر میں ایک کنجوس برہمن رہتا تھا ایک دن اسے بکشا میں جو ستو ملا اس میں سے تھوڑا خوا کر باقی کا اس نے ایک مٹکے میں بھرک لیا پھر اس نے اس مٹکے کو کھوٹی سے ٹانگ دیا اور پاس ہی کھاٹ پر ڈال کر سو گیا سوتے سوتے وہ سپنوں کی اکنوں کی دنیا میں خو گیا اور وچت کلپنائے کرنے لگا وہ سوچنے لگا کہ جب شہر میں اکال پڑے گا تو ستو کا دام سو روپے ہو جائے گا میں ستو بیچ کر بکریاں خروی دوں گا بعد میں ان بکریوں کو بیچ کر گائے خریدوں گا اس کے بعد بھینس اور گھوڑے بھی خرید دوں گا کنجوس برہمن کلپناؤں کی وچت دنیا میں پوری طرح سے کھو چکا تھا اس نے سوچا کہ گھوڑوں کی اچھی قیمت پر بیچ کر خوب سارا سونا خرید لوں گا پھر سونے کو اچھے دام پر بیچ کر بڑا سا گھر بن باؤں گا میری سمپتی کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی مجھ سے بیاغ کرا دے گا شادی کے بعد میرا جو بچہ ہوگا میں اس کا نام منگل رکھوں گا پھر جب میرا بچہ اپنے پیروں پر چلنے لگے گا تو میں دور سے ہی اسے کھیلتا دیکھ کر بہت آنند محسوس کروں گا جب بچہ مجھے پریشان کرنے لگے گا تو میں گسے میں اپنی پتنی سے کہوں گا اور اسے چلاؤں گا کہ تم اسے بچے سے سوال نہیں سکتی اگر وہ گھر کے کام میں بیست ہوگی اور میری بات کا پالن نہیں کرے گی تب میں گسے سے اٹھ کر اس کے پاس جاؤں گا اور اسے پیر سے ٹھوکر ماروں گا یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے برامر کا پیر اوپر اٹھتا ہے اور ستتو کے بھرے مٹکے میں ٹھوکر مار دیتا ہے جس سے اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اور مٹکہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس طرح سے ستتو سے بھرے مٹکے کے ساتھ ہی گنجوز برامر کا سپنا بھی چکنا شور ہو گیا کہانی سے سی اس کہانی سے ہمیں یہ سیخ ملتی ہے کہ کسی کام کو کرتے وقت من میں لوپ نہیں آنا چاہیے لوپ کا فل کبھی بھی میٹھا نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی صرف اپنے سپنے دیکھنے سے سفلتا نہیں ملتی ہے اس کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے